بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ ڈیٹس کے لئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات کی اپ ڈیشن تب سے پہلے آپ لوگ کو ملیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں مقصد اور مرادیں پا سکیں محضر سامین آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک زبردست عمل ہے اس عمل کی برکت سے آپ جس کے دل میں چاہیں گے بہت زیادہ بے مثال بے مثل محبت اور لا زوال الفت ضرور پیدا کر سکیں گے ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے مبارک متاہر پاک نام سے بھی ہے اور اس ربے کائنات کے پاک کلام سے بھی ہے انشاءاللہ اس ربے کائنات کے پاک کلام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے مبارک متاہر پاک نام کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے جس کے دل میں بھی چاہیں گے اس کے دل میں بہت زیادہ پیار محبت اور لا زوال الفت ضرور کامی کر سکیں گے وزر سامین آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتایا جائے جس طرح سے بتایا جائے اگر آپ اسی ترتیب کو فالو کریں گے اسی طریقہ کار سے کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہم اللہ تعالیٰ کا مبارک متحر پاک کلام پڑھیں اور اس سے فانہ ہو وظیفے کے لئے شاید و ضوابط وہی ہیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی نماز کی پابندی ہر صورت میں کرنی ہے نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کیلئے سانس لینا ضروری ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے آمین سمم آمین یہ بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لئے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام رکھیں گے میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگ کے لئے دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بائی کو کامیاب و کاملان فرمائے آمین وظیفے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ عمل نماز مغرب کے بات کرنا ہے جب آپ نماز مغرب جب پڑھ چکے ہوں دعا سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے اسی مسلحے پہ اسے جائے نماز پہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اول افرق گیرہ گیرہ بعد دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ تاریخ جو کہ پارہ نمبر تیس میں ہے اس کی تین آیات پڑھنی ہے پہلے آپ نے اس کی پہلی آیات پڑھنی ہے تیس بار اس کی پہلی آیات پڑھنی ہے کی پہلی آیات ہے والسماعی والطارق والسماعی والطارق اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کا مبارک متاہر دو نام یا اللہ یا عہد یا اللہ یا عہد اسے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ تاریخ کی دوسری آیت پڑھنی ہے جو کہ یہ ہے اسے آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک متحنام یا اللہ یا عہد ان دونوں کو بھی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے سورہ تاریخ کی تیسری آیات پڑھنی ہے جو کہ یہ ہیں اسے آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبارک متحنام بھی یا اللہ یا عہد اسے بھی آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نہایت اجزو انکساری سے گرگڑا کے مانگئے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی آپ اپنے جائز مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی خواہ جائز تمنہ جائز آرزو کو پورا کرے اور جہاں بھی کوئی عملیات اور وظائف کر رہے ہیں انہیں ان کے جائز مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور جسی وہ پسند کرتے ہیں ان سے ان کی شادی ہو جائیں اور ان کی محبت سے انہیں ملا دیں اور اگر شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا وظیفہ اگر وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھانکس پر روچنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین